بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب لوگ ٹھیک ہیں ما شاء اللہ بلکہ ٹھیک ہوں گے امید کا تو لوگ بلکہ ٹھیک ہوں گے اور اگر آپ میرا ہاتھ چلھ پوچھے میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فلکرم سے اپنے مام آپوں کی دعاوں سے اور آپ لوگی بھی دعاوں سے بلکہ ٹھیک تھا کہ ہوں آپ کی دعائیں الحمدللہ میرے ساتھ ہیں اور میرے بھی دعائیں آپ لوگ کے ساتھ رہیں گی تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں تو اگر آپ ہماری ویڈیو میں نئے ہیں اگر آپ ہمارے نئے سبسکرائبر ہیں اگر آپ ہمارے نئے ویوور ہیں تو بہت بہت خوش آمدید تو اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو بہت اچھا ہوگا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والی بیل آئیکن کو بھی دوبار دیئے تاکہ ہم جو نئی نئی ویڈیوز لائیں وہ آپ لوگوں تک بہت آسانی پہنچیں آپ ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے آپ لوگ کو بہت کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا مثلا واقعات ملیں گے آپ لوگ کو بیانات ملیں گے آپ لوگ کو ناتیں ملیں گے آپ لوگ کو وظیفے بھی ملیں گے انشاءاللہ اور اور سے اور ہم نئے طریقے سے ویڈیوز لاتے رہیں گے اسلامی کے حوالے سے انشاءاللہ دواجل تو آپ کو بہت بہت خوش آمدید کرتے ہیں اور پہلی بار کے جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتا دیئے گا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ نہیں ویڈیو لائک کر دی ہوگی کر دیئے نا جی بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو لائک کرنے کا اور اسی طرح ہی ہماری ویڈیوز لائک کرتے دیگا اور ثواب کینے سے ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کی دیگا اور جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ ہر کام سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی چاہیے تو آج کا جو وظیفہ میں لائیا ہوں وہ بہت اچھا ہے شاید آپ لوگ کی بھی خواہش ہو شاید نہیں ہوگی آپ لوگ کی خواہش خواہش تو اس کے بارے میں میں آج وظیفہ لائے ہوں وظیفہ یہ ہے کہ شیطان آپ لوگ گھر کے پاس سے بھی نہیں گھترے گا اب اس کو جواز دینا بھائی ہمارے گھر کے پاس نہ کریں شیطان بھائی شیطان بھائی تو نہیں پہلو کہ وہ شیطان ہے وہ بڑا دشمن ہے ہمارا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کے قریب بھی نہ آئے تو آپ لوگ کو میں آج وظیفہ پتانے جا رہا ہوں اس کو ضرور فولو کیجئے گا تو وظیفہ پتانے سے پہلے میں آپ لوگ کو کہنا چاہتا ہوں دوبارہ سے اگر آپ معنی نہ کریں تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے تو چلیے ٹائم ویس کے بغیر ہم لوگ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو سٹارٹ کر لیے میں آپ لوگ کو وظیفہ پتاتا ہوں وظیفہ بہت ایس ہے زیادہ مشکل نہیں ہے سورہ باکرہ کا آپ لوگ کو پتا ہوگا آپ لوگ نہیں بلکہ ہر بچے بچے کو پتا ہے کہ وظیفہ مرنہ کے سورہ باکرہ بہت قرآن مجید کے سب سے بڑی آیت ہے سورت ہے سوری تو یہ ہے یہ میں آپ لوگ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں حضرت سیدن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہن شاہ مدینہ قرار قلب حسینہ صاحب مہتر پسینہ باعی سے نزولو سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی کر اس میں سورہ باکرہ کی آخری دو آیتیں نازل فرمائیں جس گھر میں تین راتیں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نائے گا سورہ باکرہ کی آخری دو آیتیں آپ لوگوں نے ان دو آیتوں کو پڑھنا ہے تین راتوں کو انشاءاللہ عزوجل شیطان سے آپ نجات پائیں گے شیطان یہاں بہت اچھا بچا نہیں ہے تو لے لی ہو گیا آپ کی سکینن شورٹ تو بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کا ہم لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگا اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک درور کیجئے گا شیئر بھی درور کیجئے گا ثواب کی نصور اور ہمیں کمنٹ پر بھی پتا دیا کریں بھائی کہ آپ لوگ کمنٹ کر دیا کریں کہ ہماری ویڈیو کیسے لگی یا تو نہ کر آپ لوگ کو کوئی اور ودیفہ چاہیے یا تو نہ کوئی اچھا کلام آپ لوگ سننا چاہتے ہیں یا تو نہ کوئی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہم لوگ ضرور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک لیے دیدیا میں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ